نور رمضان 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 اے ایمانوالو کھاؤ اور پیو اللہ کے پاکیزہ رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو اگر تم اس کے بندے ہو یعنی شکر انسان کو انسان ہونا ظاہر کرتا ہے بندے کو بندہ ہونا ظاہر کرتا ہے اور شکر بندگی کا ایک لباس ہے جس کی زبان اللہ کے شکر سے تر ہے اس کا دل اللہ کی محبت کے نور سے روشن ہے اور اللہ قریب نے دوسرے مقام پر فرمایا اگر تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا کے ادا فرماتا ہوں اور جتنا انسان شکر زیادہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے وہ نعمت کئی رنگ میں ہے عزت میں انسان کے وقار میں انسان کے علم میں انسان کے کھانے پینے کے شاہ میں انسان کی اولاد میں انسان کی خوشوں میں انسان کے سکون میں انسان کے رزق کے فراوانی میں اور اس طریقے سے کئی رنگ ہیں اللہ کی نعمتوں کے کیونکہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے سباناللہ سباناللہ اور اللہ کا شکر جو ہے صرف اس حال میں نہیں ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے پھر میں ہی اللہ کا شکر ادا کروں گا نہیں وہ نعمتیں اطا فرمائے پھر بھی آپ اس کا شکر ادا کریں وہ نعمتیں واپس ٹیلے پھر بھی اس کا شکر ادا کریں ہمارے اندر ایک کنسپٹ ہے ایک تصور ہے کہ جب ہمیں کچھ چیز ملتی ہے تب ہم شکر ادا کرتے ہیں سباناللہ جب ہم دیتے ہیں تو ہم پھر اپنے اندر افسردگی پیدا کرتے ہیں حالانکہ نعمت کے تقسیم کرنے پر اللہ کا زیادہ شکر ہونا چاہیے کیا بات ہے حضرت سین ابوبکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ المسلمین امیر المومنین ہے آپ کے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا حضرت خطید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین مادر فاطمت الزہرہ آج ان کا یوم بھی ہے تو آپ کیا کرتی تھی روزانہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرے قد کے برابر آپ سونا نکالتی اور اس سونے کو لوگوں میں خیرات کرتی اور لوگوں سے فرمایا کرتی لوگوں یہ سونا لے لو اور میرے بابوب کا قلبہ پڑھ لو اور شام کو حضرت ابوبکر صدیق آپ فرماتے ہیں میرے قد ان کا قد کتنا تھا ان کا قد اتنا بلند تھا کہ ایک اونٹ جب کھڑا ہو اس کے قوحان کے اوپر زخم ہو جائے تو آپ جھک کر اس کے اوپر برم لگایا کرتے تھے یعنی اتنے طویل قد کے مالک تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ سارا سونہ میرے قد کے برابر شام تک تصریم کر دیتی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت میں آپ اظہار تشکر کرنے کے لیے ام المومنین کے چہرے کی طرف دیکھتے اہاں کیا بات ہے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ام المومنین سمجھ جاتی کہ نبی مہربان اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ فوراں کیا کرتے اپنی چادر تطہیر کو اتارتی سرکار کی نالین مبارک اٹھاتی اور صاف کرنا شروع کر دیتا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ تو مالکوں کا ادا کرنا چاہیے کنیزوں کو مالک کنیزوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے میں تو آپ کی شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اللہ کی نعمتیں اللہ کے نام پر تقشیم کر رہی ہوں ہمارے ہاں عموماً جو ہے یہ جو پریشانی پیدا ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے قادر کے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں نیچے کی طرف نہیں دیکھتے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں دیکھنا چاہیے دنیاوی اعتبار سے یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے سمجھدار انسان نے کہی کہ جب بھی دنیا کے اعتبار سے آپ کسی کو دیکھنا چاہو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو پامیاب ہو جاؤ گے جب اوپر کی طرف دیکھو گے تو حلاق ہو جاؤ گے علم کے حوالے سے اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو تاکہ تمہارے اندر علم حاصل کرنے کے ہرس پیدا ہو اگر اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے تو میں اس کی طرف دیکھوں جس کے پاس وہ سہولت موجود نہیں ہے اللہ نے مجھے مکان دیا ہے تو میں اس کی طرف دیکھوں جس کے پاس یہ نعمت میسر نہیں اگر مجھے رب کائنات نے دو وقت کا کھانا دیا ہے تو مجھے اس کی طرف دیکھنا چاہیے جس کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے اگر میری پیانس مجھ رہی ہے میری بھوک مٹ رہی ہے تو مجھے اس کی طرف دیکھنا چاہیے جس کے ہاں یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں اگر میرے پاس دو ہاتھ موجود ہیں میں میند کر سکتا ہوں اور عموماً یہ ہے دیکھیں یہ ناشکری اللہ کی ہاتھ موجود ہوتے ہیں پاؤں موجود ہوتے ہیں پھر بھی اشاروں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں آپ تو یہ معاملہ بن چکا ہے یہ اللہ کی ناشکری کے علامت ہے مساجد کندج جو ہی نماز کا سلام پھرتا ہے تو ہٹے گھٹے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے باہر تندہ بن جاتا ہے اشاروں پر گاڑی رکھتی ہے تو آپ کے اوپر جرم جھم گھٹا آ جاتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے آپ کے پاس اب دو ہاتھ موجود ہیں ان کو دیکھئے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں اور پھر وہ محنت کر رہے ہیں رزق حلال کماتے ہیں آپ کے پاؤں موجود ہیں آپ ان کی طرف دیکھیں جن کے پاؤں بھی موجود نہیں ہیں دور حاضر کے حوالے سے بہت ہی اہم بات ہے آپ نے کیا اللہ کا شکر اس نعمت میں اس حوالے سے نہیں ہے کہ میرے پاس دستر خان سجا ہے سات آٹھ قسم کے نعمتیں موجود ہیں تو میں کوئی یا اللہ ترہ شکر ہے اگر میرے پاس خجور اور پانی ہے تو پھر بھی کہیں یا اللہ ترہ شکر ہے آپ دیکھیں خانوادہ مصطفیٰ کی طرف دیکھیں ہم نے اہلی قیت سے سکھا وہی ہے نا حضر بی بی فاطمہ تو سارا سلام علیہ روزہ رکھتی ہیں وقت آتا ہے تو سارا تقشیم کر دیتی ہیں خود کھانے کے لئے ایک پانی ہے اور ایک نمک ہے یا خجور کا ایک ٹکڑا ہے یا خالی پانی سے آپ افطار کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مالکہ طرح شکر ہے مالکہ ہے جنمت جنمت کی مالکہ ہے یہی ہے کونین کی مالکہ ہے ساری نعمتیں موجود ہیں اور نعمت نہ ہونا ان کے پاس یہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہ سخاوت کی وجہ سے ہے ان کی سخاوت کی وجہ سے یا اللہ کی نعمت او کا یہ شکر ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک نعمت موجود ہے تو آپ اس کی طرف دیکھیں جس کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک شخص آتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے مگر دل میں تکلیف ہے اسے دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو میں عزت دے سکتے ہوں یا رسول اللہ دے سکتا ہوں میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے جس کو عزت اور پیار تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ دنیاوی اعتبار سے فلان 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 کو جب میری بیٹی دیکھتے ہیں کہ فلان کے پاس یہ ہے فلان کے پاس یہ ہے فلان کے پاس یہ ہے تو میں اس کے طرف نہ دیکھو اس کے طرف دیکھو جس کے طرف کچھ بھی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں برکت اور رحمت سے نوازے گا یہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے شکر ہیں اور تکلیف ملی ہمیں صحت ملی ہوئی ہے تو صحت کے اندر کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ شکر ہے بیماری آتی ہے تم ہائے وائے تائش رو کر دیتے ہیں علاقہ بیماری کے اندر انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے زیادہ قریب ہوتا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے مشفق راٹھور صاحب اللہ قریب ان کو صحت اطاف کریں رمضان کا مہینہ ہے آپ کے پاس شخص ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم بیمار ہوں تکلیف میں رہتا ہوں مجھے اس کا کوئی معاملہ ہے میں پھر تو اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ مالک نے تجھے اس قابل سمجھا کہ اس نے تجھے اپنے قریب کر لیا ہے اس لئے حکم ہے بیمار کے پاس جاؤ وہاں خود ہاتھ اٹھا کے اس کے لئے دعا مانگنا نہ شروع کر دو بلکہ بیمار سے کو وہ تمہارے لئے دعا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے اچھا ابھی کرامل صاحب ایک آپ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی ٹھیک تو پھر آپ سکتے ہیں کیونکہ طریقہ کیا ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے اور جو ہمیں ویوز دیکھ رہے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے سب کے پاس کچھ نہ کچھ اللہ تعالی ضرور تقسیم کرتے ہیں مگر طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں دیتے ہیں چھوٹی سی بریک حاضر ہوں گے بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نورِ رمضان